انیلیٹیکل پریپریشن پارٹ پور کو ڈسکس کرتے ہیں انیلیٹیکل پریپریشن کی سیریز کنٹیلیو ہے یہ اس کا پارٹ پور ہے پیشن کو سمجھتے ہیں ایک کونفرنس آرگنائزر مست سیلیکٹ ایگزیکٹلی تری سپیکرز تو ریسپوند تو در سپیشل ایسیو تو بی پریزنٹیڈ بائی دی انوایٹیڈ سپیکر کتنے ٹوٹل سپیکر سیلیکٹ کرنے ہیں تین اچھا ادھر میں لکھ لیتا ہوں کہ پوزیٹیو میں میرے پاس کون کون سے ہے پوزیٹیو میں میرے پاس عرفان کو آئی سے ڈینوٹ کر لیتا ہوں کامران کو کیسے لیاقت کو ایل سے اور محسن کو ایم سے اور نیگٹیو میں میرے پاس شبیر، ساہر اور عثمان ہیں اب کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں ان سیلیکٹنگ دی تری سپیکرز کونفرنس آرگنائزر مست آبزارب پولیونگ ریسٹیکشن نمبر ون ایٹ لیسٹ ون پوزیٹیوی سپیکر ایٹ لیسٹ ون نیگٹیوی سپیکر مزگ بھی امونگ دوز سیلیکٹڈ ایٹ لیسٹ کا مطلب ایک یا ایک سے زیادہ تو ایک سپیکر پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو کا ہونا ضروری ہے صحیح پوزیٹیو سے بھی ایک سپیکر ہوگا نیگٹیو سے بھی ایک سپیکر ہوگا اب پوزیٹیو سے اگر دو ہوں گے تو نیگٹیو سے ایک ہوگا کیونکہ ٹوٹل تری ہے اور اگر پوزیٹیو سے ایک ہے تو نیگٹیو سے دو ہوں گے اور اگر پوزیٹیو سے دو ہے تو نیگٹیو سے ایک ہوں گے یعنی کہ ٹوٹل ہم نے تین ہی بنانے ہے لیکن اس میں سے ایک یا ایک ضروری ہے کہ پوزیٹیو کا ہو ایک ضروری ہے کہ نیگٹیو کا ہو یہ پہلی کنڈیشن ہے یہ آپ نے مائن میں رکھنی ہے دوسری کیا ہے ایف ارفان اس سیلیکٹڈ تاہر کیا نوٹ بی سیلیکٹڈ تو دوسری کنڈیشن کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں کہ ارفان اور تاہر آپس میں ساتھ میں نہیں آ سکتے تیسری کنڈیشن کیا ہے اگر لیاقت اور موسین میں ایک کو سیلیکٹ کیا گیا تو دوسری کو بھی سیلیکٹ کرنا چاہیے یعنی اگر ان میں سے ایک بھی سیلیکٹ ہو گیا تو دوسرے بھی سیلیکٹ ہو گیا یعنی کہ یہ دونوں ساتھ میں بھی سیلیکٹ ہوں گے تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں لیاقت موسین تیسری کنڈیشن کیا اگر کمران اور عثمان میں سے کسی ہی کو سیلیکٹ کرنا ہے تو دوسری کو بھی آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہ تو اس کی کنڈیشن ہو گئی اچھا یہ اس کی کنڈیشن ہو گئی آپ نے پرس کنڈیشن بھی مائنڈ میں رکھنی ہے ایک پوزیٹیو سے ایک نیگٹیو سے ہونے ضروری ہے اب قویشن ون کی طرف چلتے ہیں چلتے ہیں اپشن آپ کو گیون ہیں دیکھیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان اپشن کو یوٹلائز کریں ان کنڈیشن کو دیکھیں نمبر ون کنڈیشن کو ہم پاتھ میں دیکھتے ہیں نمبر ٹو سے شروع کرتے ہیں عرفان اور طاہر آپس میں ساتھ میں نہیں ہو سکتے اگر آپ بی دیکھیں اس میں عرفان اور طاہر دونوں موجود ہیں تو بی اپشن غلط ہو گیا یا کوئی ایسا اپشن ہے جس میں عرفان اور طاہر موجود ہیں نہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی چار اپشن رہتے ہیں جس میں سے آپ نے رائٹ اپشن سیلیکٹ کرنا ہے تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ لیاقت اور موسن اگر ان میں سے ایک بھی ہو اپشن ڈی میں تو آپ کے پاس اپشن ڈی غلط ہو گیا اس طرح سے آپ نے اپشن ڈی کو بھی الیمنیٹ کر دیا یا کوئی دوسرا ایسا ہے لیاقت بھی موجود ہیں موسن یہ بھی ٹیک ہے یہ ٹیک ہے صحیح ہے اس طرح کوئی دوسرا ہے نہیں جی تو دوسرا کوئی الیمنیٹ نہیں ہوگا تو یہ اپشن بھی ہو گیا آپ کے پاس تیسرا ہے کہ اگر کامران اور اسمان میں سے ایک سیلیکٹڈ ہو تو دوسرا بھی سیلیکٹڈ ہوگا اچھا ادھر تو دونوں سیلیکٹڈ ہے دیکھیں ادھر اسمان سیلیکٹڈ ہے کامرانی سیلیکٹڈ اپشن ای میں تو یہ جو اپشن ای ہے یہ بھی آپ کے پاس غلط ہو گیا اب آپ کے پاس دو اپشن رہتے ہیں اور ایک کنڈیشن رہتے ہیں اب وہ کہہ رہے کہ ایک پوزیٹیو سپیکر کا ہونا ضروری ہے اور ایک نیگیٹیو کا عرفان لیاقت ان موسن عرفان لیاقت ان موسن سارے کے سارے پوزیٹیو سے ہیں نیگیٹیو سے کوئی نہیں ہے تو یہ اپشن بھی غلط ہو گیا تو آپ کے پاس جو رائٹ اپشن رہ گیا وہ آپ کے پاس سی رہ گیا یعنی کہ کامران شبیر ان اسمان دیکھیں اگر کامران آیا ہے تو اسمان کا آنا ضروری ہے وہ اپشن ادھر ٹیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کامران پوزیٹیو سے ہے تو ایک پوزیٹیو سے ہو گیا اور شبیر نیگیٹیو سے ہے تو ایک نیگیٹیو سے بھی ہو گیا اسمان بھی نیگیٹیو سے ہے لیکن ایک کا ہونا ضروری ہے ایک سے زیادہ بھی تو نیگیٹیو ہو سکتے ہیں صحیح ہے توٹل تری ہے تو آپ کے پاس اس میں یہ سی اوپشن ٹیک ہو گیا نیکسٹ ویشن کی طرف بڑھتے ہیں اچھا نیکسٹ ویشن کہتا ہے کہ ارفان اس سیلیکٹیڈ ایسا سپیکر اچھا اب ارفان کو اس سپیکر سیلیکٹ کیا گیا ہے صحیح اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ارفان ادھر میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو لکھ لیتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ٹوٹل میں نے تین سپیکر سیلیکٹ کرنے اب جب ارفان سیلیکٹ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے دو اور سپیکر میں نے سیلیکٹ کرنے اور اس کے لئے یہ بھی شرٹ ہے کہ ایک نیگیٹیو میں بھی ہونا ضروری ہے دو بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک کا ہونا بالکل ضروری ہے نیگیٹیو میں جب ارفان سیلیکٹ ہو گیا ہے تو اب میں دوسرا کون سا سیلیکٹ کروں دیکھیں آپ ان کنڈیشنز کو آگین آپ سمجھنے کی کوشش کریں اب جب عرفان سیلیکٹ ہو گیا تو تاہر کو تمہیں سیلیکٹ نہیں کر سکتا تو ٹوٹل میرے پاس کتنے ہیں ساتھ ہے تو تاہر تو چلا گیا یہ جو تاہر ہے وہ چلا گیا تاہر کینوٹ بھی سیلیکٹڈ تو ادھر میں دوبارہ ساتھ کے ساتھ دوبارہ لکھ لیتا ہوں آئی کے ایل ایم اور ایس ٹی یو یہ ٹی جو ہے نا وہ چلا گیا تاہر تو کروس ہو گیا کیونکہ جب عرفان سیلیکٹ ہو گیا تاہر نہیں سیلیکٹ ہو سکتا اب آپ کے پاس نیگٹیو دو رہتے ہیں اس میں سے آپ ایس یا یو میں سے ایک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس میں سے لیاقت سیلیکٹ کر دیا یا موسین سیلیکٹ کر دیا تو آپ کو دونوں سیلیکٹ کرنے پڑیں گے دیکھیں نا یہی کنڈیشن ہے دوسری کے لیاقت اور موسین کو دونوں ہونے چاہیے اگر آپ پوزیٹیو سے دوسرا لیاقت یا موسین سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو دونوں سیلیکٹ کرنے پڑیں گے تو اگر میں ادھر لیاقت اور موسین لکھوں گا تو نیگٹیو میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ کنڈیشن غلط ہوگی کیونکہ ایک نیگٹیو میں بھی ہونا چاہیے تو مطلب میں لیاقت اور موسین کو بھی نہیں سیلیکٹ کر سکتا اب دیکھیں میرے پاس کامران رہ گیا ہے اور شبیر اور عثمان رہ گیا ہے تو اب میں اس میں سے کونسا آپشن ڈونگو آجا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کامران سیلیکٹ ہو گیا تو عثمان بھی اس کے ساتھ ہی سیلیکٹ ہونا ضروری ہے تو اگر میں کامران سیلیکٹ کروں تو مجھے عثمان بھی سیلیکٹ کرنا پڑے گا چلیے جی میں کامران کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس آپشن صحیح آتا ہے کی نہیں آتا تو میں نے ادھر کامران سیلیکٹ کر دیا ادھر مجھے عثمان سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو وہ میں نے اس میں سیلیکٹ کر چکا اچھا اب یہ تو وہ والا آپشن ہے کہ جب ہم نے پوزیٹیو میں ٹو کر دی اگر میں نیگٹیو میں ٹو کرنا چاہوں تو پھر کیا ہوگا صحیح مطلب ارفان تو گیون ہے کہ سیلیکٹڈ ہے تو اگر میں ادھر پوزیٹیو میں نے پوزیٹیو میں ایک کر دیا نیگٹیو میں جو میرے پاس شبیر اور عثمان رہتے ہیں وہ میں کروں ادھر میں شبیر اور عثمان لکھ لوں تو اب یہ جو دوسرا میں نے لکھا ہے یہ بھی غلط ہے کیوں کیونکہ کامران اور عثمان کو ساتھ میں ہونا چاہیے ادھر میں نے اگر عثمان لکھ دیا تو ادھر مجھے کامران لکھنا پڑے گا پھر تو چار بندے ہو جائیں گے توٹل تین سپیکرز ہے تو یہ والا آپشن بھی غلط ہے تو میرے پاس جو صحیح کمبینیشن ہے وہ ارفان کامران اور عثمان کی ہے تو اب کوئشن کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جس میں آپ کامران اور عثمان جو بھی آپشن آ جائے اس کو ٹک کریں یہ دیکھیں ادھر آپ کے پاس عثمان کا آپشن آ گیا ہے تو یہ آپ کے پاس ای آپشن ٹک ہو گیا اگر پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹوٹل تین سپیکر ہے ارفان لیاقت ارفان لیاقت دونوں پوزیٹیو سپیکر ہے اب دیکھیں لیاقت کے ساتھ محسن کا ہونا ضروری ہے ادھر ہم نے کنڈیشن پڑی تھی کہ لیاقت اور محسن دونوں اگر ایک میں سے ایک سیلیکٹ ہو گیا تو دوسرا بھی سیلیکٹ ہو گا اب محسن بھی پوزیٹیو ہے تو یہ پہلا جو ہے وہ تو غلط ہو گیا کیونکہ تینوں پوزیٹیو ہو گیا نیگٹیو میں کچھ نہیں ہے میں اس کو مٹا لیتا ہوں اور ہم دوسری کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا کہتا ہے ارفان ان شبیر تو اگر ادھر ارفان ہو گیا اور ادھر شبیر ہو گیا اب مجھے کون ساتھ دوسرا سیلیکٹ کرنا پڑے گا اچھا اب میں لیاقت تو سیلیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ مجھے محسن سیلیکٹ کرنا پڑے گا اب میں کامران بھی نہیں سیلیکٹ کر سکتا کیونکہ ادھر اس کے ساتھ مجھے عثمان کو بھی سیلیکٹ کرنا پڑے گا صحیح اور ادھر میں تاہر بھی نہیں سیلیکٹ کر سکتا اچھا اگر میں ادھر اب دوسرے میں پوزیٹیو میں کون کون سے ہے A ہے L ہے M ہے اب عرفان کے ساتھ میں لیاقت نہیں سیلیکٹ کر سکتا کیونکہ مجھے پھر محسن کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا میں کامران کو بھی نہیں سیلیکٹ کر سکتا کیونکہ ادھر پھر مجھے عثمان کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا پھر چار ہو جائیں گے اگر میں ادھر کامران کو سیلیکٹ کروں تو ادھر مجھے پھر عثمان کو ضروری سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ چار ہو جائیں گے پھر تو یہ والا اپشن بھی اب غلط ہو گیا اس کو بھی میں مٹا دیتا ہوں دو اپشن غلط ہو چکے ہیں تیسرا ہے کامران این لیاقت دیکھیں اگر آپ نے اگین کامران اور لیاقت کو سیلٹ کر دیا تو لیاقت کے ساتھ موسن کا ہونا ضروری ہے اگین یہ والا اپشن بھی غلط ہو گیا تو بھی میں مٹا دیتا ہوں چوتہ ہے موسن این شبیر اب دیکھیں جب آپ موسن سیلٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیاقت کو بھی سیلٹ کرنا ضروری ہے تو موسین کے ساتھ آپ نے لیاقت کو بھی سیلیکٹ کر لیا صحیح موسین اور لیاقت پوزیٹیو ہو گئے صحیح اب اگر آپ دوسرے سائٹ پہ شبیر کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے اس میں تو کوئی ایسا چیسے ایشو نہیں ہے کیونکہ ہمارے سارے جو ہے وہ فلفل ہو رہے ہیں کامران عثمان ہم نے سیلیکٹ نہیں کی لیاقت کے ساتھ میں نے موسین سیلیکٹ کر دیا ادھر شبیر سیلیکٹ ہو گیا تو یہ ٹیک ہے تو یہ والا اوپشن آپ کو ٹیک نظر آ رہا ہے یہ اوپشن کی طرف چلتے ہیں کہ وہ ٹیک ہے کی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے موسین اور عثمان کو سیلیکٹ کر دیا تو موسین کے ساتھ لیاقت کا بھی عثمان نیگٹیو ہے تو اگر آپ نے ادھر موسین سیلیکٹ کر دی اعدھر اسمان کو ادھر تو ادھر آپ کو لیاقت کو بھی سیلیکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ موسین اور لیاقت آپس میں سیلیکٹ ہونا ضروری ہے اب جب عثمان ادھر آ گیا ہے تو ادھر آپ کو کمران کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اگن یہ اپشن غلط ہو گیا تو آپ کے پاس یہ جو دی اپشن ہے وہ آپ کے پاس تیک اپشن ہے نیکسٹ قویشن کی طرف چلتے ہیں اچھا جی قویشن نمبر فور ہے اگرپ آف سیکر سیلیکٹڈ مست انکلوڈ ایدھر ارفان ارشبیر کمران ارشبیر کمران ارطاہر لیاکہ تار محسن لیاکہ تار اسمات اس قویشن کو آپ لوگ خود سولف کریں اور مجھے اس کا آنسر کمنٹ باکس میں بتا دے تاکہ میں جانوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں تینکیو